بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کبھی آپ نے گوھر کیا کہ آپ سیم پرسن ہیں وہی پرسنیلٹی ہے کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور کچھ آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ آپ کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے کچھ ایسے آپ کی لائف میں لوگ ہیں جو ہر پل آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایک پل بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو یہ ایسا کیوں ہے آپ کی شخصیت وہی ہے آپ کی پرسنیلٹی وہی ہے آپ کا لیونگ جو سٹائل ہے وہ بھی وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فیڈ بیک ہمارے تک آتا ہے یہ بیسیکلی جو دوسروں کے کمنٹس آتے ہیں یہ ہمارا سٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہے یہ اس دوسرے بندے کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے اس کی پرسیپشن آپ کے بارے میں کیا ڈیویلپ ہو جاتی ہے اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کی دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں ایک تو اگر آپ اس کو جسٹ فیڈ بیک ہی سمجھیں اور دوسرا اس کی پوزٹیو یا نیگٹیو انرجی کو آپ ابزوب کر لیں اب اس میں فرق کیا آتا ہے فیڈ بیک یہ ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں آپ کو پوزٹیو رائے دے دی مطلب آپ کو اپریشیٹ کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی سٹیٹ آف مائنڈ آج اچھی ہے میرے بارے میں اور آپ نے اس کا امپیکٹ انرجی کے طور پر اپنے اندر ابزوب نہیں کیا کیسے اگر آپ اس کو جسٹ فیڈ بیک سمجھیں گے تو وہی بندہ کل آپ کے بارے میں کوئی تھوڑی نیگٹیو بات کرے گا تو وہ آپ کو امپیکٹ نہیں کرے گا زیادہ آپ مطلب جسٹ اس کی سٹیٹ آف مائنڈ سمجھ رہے ہیں کہ آج اس بندے کا مو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ نے جو اس نے آپ کو اپریشیٹ کیا تھا اس کی اس انرجی کو اپزوب کر لیا تو آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور جس دن وہ آپ کو فرہا کرتیسائز کرے گا آپ ظاہر ہے وہ بھی اپزوب کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے آپ بہت ہی نیگٹیو ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بندہ میرے بارے میں ایسا آپ اس کے بارے میں ورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ کو ایک بندے نے ایک دن کرٹیسیزم کیا اور آپ نے اس کو جسٹ یہ فیڈ بیک سمجھا کہ آج اس کی سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے میرے بارے میں یا آج اس کا سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس نے یہ مجھے کرٹیسائز کر دیا اور آپ نے اس کو اتنا ہی جسٹ سمجھ کر اس سے آگے دن گئے لیکن اگر آپ نے اس کو اپزوب کر لیا تو آپ کیا پرسیگ کریں گے کہ یار یہ بندہ تو ہار ٹائم مجھے کرٹیسائز ہی کرتا رہتا ہے اب اس حد تک اس کی انرجی کو اپنے اندر ابزوب کر لیں گے تو کل کو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا تو آپ کو اس کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بس ویسے ہی مجھے اوپر اوپر سے ہی کہہ رہا ہے یہ نارمل وہ بیہیوئرز ہیں جہاں ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر دیکھتے ہیں اور جو لوگ اس اپریشیشن کو یا کرٹیسیزم کو ایک امپیکٹ کے ساتھ انرجی اپنے اندر جب ابزوب کر لیتے ہیں تو اس سے ہوتا کہہ کہ وہ لوگ کبھی خوش کبھی بہت پریشان ان کی سٹیٹ آف مائنڈ یہاں اپنی ان کی سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہر with the passage of time چینج ہوتی رہتی ہے اور وہ لوگ ایک ریگولر وے کے اندر ایک ہیپی جو لائف ہے اس کے اندر نہیں آسکتے وہ ہر ایک کے بات کو اس کو ایزا ایموشنل انرجی اپنے اندر ابزوب کر رہے ہیں اب فیڈ بیک میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے کمنٹ کیا اور ہم مجھے اس کو ایزا فیڈ بیک لینا چاہیے یا کہ اس کی انرجی کو اپزوب کرنا چاہیے یہ فرق کیا آتا ہے فیڈ بیک میں اور اس اپزوبشن میں ایک آفیس کی مثال لے لیتے ہیں آپ اپنے آفیس میں آتے ہیں آج آفیس آپ کا صاف نہیں ہے اب فیڈ بیک کیا ہے کہ آپ جسٹ اپنے سفائیوے لڑکے کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ آفیس آپ نے صحیح صاف نہیں کیا کیسے سفائی کی جاتی ہے تو آپ اس کو کال یہ صاف ہونا چاہیے یہ کیا ہے یہ آپ نے ایک سیٹوئیشن دیکھی اس کے مطابق اس کو فیڈ بیک دے دیا دوسرا سیٹوئیشن کیا ہے کہ آپ آئیں ہیں آپ منٹلی ایموشنل ہیں آپ اس انرجی کو ایوری ٹائم پوزٹیو یا نیگٹیو کو جب کنگزیوم کرتے ہیں تو آپ کی سٹیٹ آف مائنڈی ہو جاتی ہے کہ آپ بھی اس طرح سے ہی بھیو کرتے ہیں آپ آئیں گے آپ چیخیں گے کہیں گے کہ یہ کیا ہے ایس ایس فائی کی جاتی ہے جب دیکھو ہر طرف گندگی ہی نظر آتی ہے سرا دن بیٹھ رہتے ہو کیا کرتے ہو یہ کیا ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ ایموشنلی ایل ہیں آپ منٹلی ایل ہیں آپ ایموشنز آپ کے اوپر ہاوی ہو جاتے ہیں آپ کا اوپر اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو بیسیکلی جو ایموشنل انڈیپینڈنس ہے یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہ رہے ہیں تو ایموشنل انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے ایموشنل انڈیپینڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف سیچویشنز کو فیس کریں گے کبھی خوشی بھی ہے کہیں پہ کوئی کرائشتی ہے آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں کام اچھا ہے یا برا ہے آپ کے یہاں پہ سیچویشن وہ اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اس کو ایمپیکٹ نہیں ہونے دیں گے اور اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے لیکن اگر آج آپ آفیس میں جاتے ہیں وہ آپ کو سیچویشن تھوڑی خراب ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اسی چیز کو آپ ایموشنل انڈیپینڈنس نہیں ہے وہ آپ کے یہاں ایمپیکٹ کرے گی تو آپ جو کچھ اچھا کر سکتے تھے آپ کے نیسو وہ جاتے ہی وہ بیڈ سیچویشن دیکھی تو آپ کا سارا دن خراب ہو گیا آپ اس کا مطلب ہے کہ ایموشنل انڈیپینڈنس نہیں ہے جو باہر کے انسٹانسیز ہیں باہر کے جو جو بھی ایشوز ہو رہے ہیں وہ آپ کو ڈریکٹلی ایمپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی اس جو ایموشنل انڈیپینڈنس ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سیچویشن کوئی بھی ہو اس کو میں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اس کی مثال آپ ٹریفک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے روڈز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اب ظاہر ہے ہم سارے لوگ یہ فیس کرتے ہیں رونگ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں رستہ بلوگ کر دیتے ہیں کوئی غلط سائیڈ سے آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ گالیاں دنے تک آ جاتے ہیں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر ان کا ہی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اسی سیچویشن کے ساتھ ہی مجھے یہاں پہ رہنا پڑے گا میں سارے لوگوں کو بدل نہیں سکتا ایون آپ کسی دوسرے کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کنٹرول تب کر سکیں گے جب آپ ایموشنل انڈیپینڈنس ہیں اس لیے اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اس کی ازادی کو یقینی بنانا آپ کو زندگی کے اندر خوشی والی رستے کے اوپر خوشی والی ٹریک کے اوپر لے کے جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگوں کے آپ کے بارے میں پوزٹیو یا نیگٹیو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایزا فیڈ بیک سمجھیں اس کو انرچی سمجھ کے اپنے اندر ابزورپ نہ کریں ورنہ ایوری ٹائم ہر کمنٹ کے لحاظ سے آپ کی ایموشنل انڈیپینڈنس جو ہوگی وہ ہرٹ ہونا شروع